بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوائنٹس مائی نیم اس دیل محبوب آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو چپٹر نمبر تھری ٹین کلاس کمپیوٹر سائنس میں جو پریویس بورڈ میں کوسچنز آ چکے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ویری انفرمیٹیو اینڈ ویری ہلپفول ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جو کوسچنز دیکھیں گے جو پریویس پیپرز میں آ چکے ہیں یہ نہایتی بولڈ اور نہایتی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ان کو یاد کرنا ہے جب آپ کی مکمل تیاری ہو جائے پیپر کی تو آپ نے ان کوسچنز کو بعد میں اچھی طرح سے یاد کر لینا ان کو دیکھ لینا میں سے کوئی کوسچن مس نہ ہو جب یہ کوسچن تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے پیپر میں چپٹر 3 کا پورشن ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے میں نے چپٹر نمبر 2 کے بھی کوسچنز ڈسکس کیے چپٹر نمبر 1 کے کوسچنز پہ بھی ایک مکمل ویڈیو ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ یاد کریں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ساتھ ساتھ اس کو اگر یاد کریں گے تو ہو جائے گا ورنہ پھر آگے جا کے مسئلہ ہو جائے گا تو اگر آپ نے چپٹر 1 اور چپٹر 2 کے جو کوسچنز میں نے بتایا وہ یاد کر لیے ہیں تو اب آپ نے چپٹر نمبر 3 کے کوسچنز یہ یاد کرنے ہیں انشاءاللہ it will be very helpful and beneficial for you اب چپٹر نمبر 3 کے جو MCQs short question اور long question previous law board میں جتنے بھی questions آ چکے کس سال میں کون سا question آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ساتھ ساتھ note کرتے جانا ہے اور ان کو highlight کر لینا ہے اور یہ important questions ہیں اس لیے پھر آپ نے جب تیاری کرنے بیٹھنا ہے تو ان کو ایک دفعہ دیکھنا بھی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ یاد کر لیں تیاری کے ٹائم آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ important ہے سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ MCQs جو ہیں وہ کون کون سے ہیں میں نے آپ کو چپٹر 1 اور چپٹر 2 کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ MCQs جو ہیں وہ یہاں پہ discuss کرنا مناسب نہیں ہے مطلب اس کے ساتھ option بتانا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے notes دیا ہیں جن لوگوں نے مجھ سے notes buy کی ہیں order کی کروائے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو MCQs ہیں وہ اچھی طرح سے کر لیں انشاءاللہ آپ کے MCQs والا part جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ complete ہو جائے گا short question long question دیکھتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے جو short question ہے اس کا نام ہے define nested loop یعنی nested loop کا ایک short question ہے define nested loop اب یہ کب کب آیا یہ 2016, 2017 اور 2018 یہ لگاتار 3 سال آ چکا ہے previous جو 2019 میں paper ہوا اس میں short question کے طور پر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب 2020 میں 2020 میں اس کے آنے کے chance زیادہ ہیں یہ important question ہے اور اس پہ میرا lecture مکمل مجود ہے description میں میں نے وہ lecture add کر دیا ہے اور اس پہ یہاں suggestion آ رہا ہے click کریں تو آپ کو lecture مل جائے گا دوسرا question ہے describe uses of loop دوسرا جو short question ہے وہ ہے describe uses of loop loop کی uses لکھنے یہ 2015 میں آیا ہے اچھا students آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اور جو teachers اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے students کو بتائیں کہ جب اس طرح کا question آتا ہے uses of loop یہ ہم پوچھتا ہے کہ what is the function of this statement یا what is the function of super computer اس طرح کی جو questions آتے ہیں اصل میں اس میں ہم نے definition ہی لکھنی ہوتی ہے definition کے اندر ہی اس کے کچھ uses ہوتے ہیں ٹھیک ہے loop ہم کب استعمال کرتے ہیں یہ loop کی definition میں شامل ہے تو ہم جب استعمال کرتے ہیں loop کو وہی تو اس کے uses ہیں تو اصل میں paper میں وہ ہر سوال what is define what is define کر کے نہیں دے سکتا اس نے اس طرح سے question کی statement کو change بھی کرنا ہوتا ہے تو statement change ہونے سے بچے گھبرا آ جاتے ہیں اصل میں uses of loop میں آپ نے loop کی definition کو ہی points میں بنا کے لیگ دینا ہے points نہیں بھی بناتے آپ definition بھی لیگ دیتے ہیں تب بھی صحیح ہوگا یہ چیزیں آپ نے ذیل میں رکھنی ہے یہ مشکل نہیں ہے صرف question اس نے گھما دیا answer تو اس کا وہی ہے ٹھیک ہے تیسرا question ہے what is purpose of on error go to statement اب دیکھنا یہ وہی question ہے اب اس نے پوچھ لیا what is the purpose of on error go to statement اگر وہ پوچھتا what is on error go to statement یہاں پوچھتا define on error go to statement یاں پوچھتا describe on error go to statement write a note on on error go to statement write a short note on on error go to statement ان سب میں ایک ہی چیز لکھنی ہے وہ کیا لکھنی ہے کہ اس کی definition لکھنی ہے on error go to statement definition اور اس کے بعد اس کا syntax آپ نے لکھنا ہے یہ 2015 میں question آیا number 4 ہے how does if else statement work in basic if else statement جو ہے یعنی if then else جو ہے یہ basic میں کس طرح سے work کرتی ہے اب if then else statement کے بارے میں یہاں پہ لکھنا ہے ساتھ اس کا syntax لکھنا ہے یہ 2016 اور 2017 میں آیا question number 5 next جو question ہے وہ ہے what is control structure control structure کی definition نہایت important ہے اور اس سال 2020 میں بھی آنے کے chances ہیں یہ 2016 میں بھی آئی 2019 میں بھی آ چکی ہے what is difference between end and stop statement end or stop statement میں کیا difference ہے یہ chapter number 2 کا question ہے وہ میں نے chapter number 3 میں لکھ دیا chapter 2 کا question ہے and وہاں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا next question ہے what is difference between go to end and on go to statement go to اور on go to statement میں difference پوچھا اس نے 2017 میں بھی آیا 2018 میں بھی آیا اگلا اگلا question ہے what is transfer of control what is transfer of control what is transfer of control یہ 2018 میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what is the use of resume statement resume statement کا کیا استعمال ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو جو lecture دیا تھا on error go to کا اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ resume statement کا کیا کام ہوتا ہے تو اس لیکچر کو چی طرح سمجھے اور یہ بک میں ہے بھی اس کو یاد کریں 2016 میں آ چکا ہے اس کے بعد ہے write a program to print first 10 odd numbers using while and loop while and loop use کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے 10 odd numbers print کریں program میں نے آپ کو کروایا ہوئے آپ 10th class کی computers ہیں جو lecture series ہے جو playlist ہے اس کو چیک کریں میری channel پہ وہاں پہ اس کو attend کریں lecture کو وہاں پہ میں نے سمجھایا بھی ہوئے اور میں نے وہاں پہ detail میں آپ کو اس کو practical بھی کروایا 2015 میں یہ question آ چکا ہے next question what is the syntax of if then statement if then statement کا صرف syntax لکھنا ہے بہت ہی اسان سا syntax ہے 2015 میں آیا تھا next ہے what is syntax of go to statement go to statement کا syntax لکھنا ہے نہایت ہی اسان کچھ بھی نہیں ہے مطلب دو number یہ دیکھیں 2019 میں آیا کہ go to statement کا syntax لکھیں اب go to statement کا syntax کیا ہوتا ہے simple go to line number بس اس کے لکھنے کے دو number ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں concept سے آتی ہیں اگر آپ نے lecture trend کیے ہوئے تو آپ کے لئے کام آسان ہے next question ہے what is syntax of if else یعنی if then else کے بارے میں پوچھ رہے کہ if then else جو ہے اس کا syntax لکھیں یاد رکھیے گا students کہے گا وہ if else لکھ دیتا ہے paper میں exam میں if else کے نام سے دیتا ہے statement کیونکہ c language میں c++ میں if then else نے if else statement ہے different languages میں different تو غلطی سے وہ if else لکھ دیتا ہے تو آپ نے گھبرا رہا نہیں جب if else کی بات ہو تو آپ نے سمجھ جائے if then else کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو if then else statement کا syntax لکھنا ہے یہ 2018 میں آ چکا ہے اب if then statement کا اس کا syntax لکھنا ہے syntax کی طرح آسان ہے کہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے if if لکھنے کے بعد آپ نے condition لگانی ہوتی ہے condition لگانے کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے then then لکھنے کے بعد آپ نے statement لکھنی ہے اور else لکھنے کے بعد بھی آپ نے statement میں لکھتے نہیں یا اس کا دوسرا syntax یہ ہوتا ہے if آگے condition اسی طرح سے then line number else line number یہ دو اس کے syntaxes ہیں ان دونوں میں سے جو بھی ہم لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں چاہے آپ دونوں لکھ دیں آپ کو اس کے marks مل جائیں گے تو یہ syntaxes جو ہیں وہ important ہے چپ نمبر 3 کے حاصل پر for next loop کا syntax کئی دفعہ آ چکا ہے while went کبھی یہ دیکھیں if then اس نے پوچھا go to کبھی ساری chapter number 3 syntax اس نے پوچھے ہوں ہے تو اس سانسان 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 لکھنے دو marks جس کا یہ concept آگ کو ہی نہیں آتا اور جو bonus دو number کے if else statement میں ھو 2016 میں 17 جو next question ہے ھائی ٹیپس آف کنٹرول سٹرکچر کنٹرول سٹرکچر کی ٹائپس لکھنی ہے کنٹرول سٹرکچر کی کتنی تائپ سٹرکچر سٹرکچر ھائی اس کے اوپر بھی لیکش ہوئے دیکھیں next long question ہے long question میں سب سے پہلا long question ہے define control structure how many control structures are there in basic 2013 میں long question ہے جو بھی پیچھے میں نے short بتایا اس کو long میں آپ نے لکھنا ہے 2018 میں دوسرا long question ہے define for next loop explain it in detail یہ for next loop کے بارے میں آپ نے لکھنا اور اس کی detail بتانی ہے اب detail میں کیا کریں گے آپ for next loop کو explain کریں گے اس کا syntax لکھیں گے اور ایک کی program کی example لازمی دینی ہے آپ نے جب long question میں کوئی statement ہے اس کا program آپ نے لازمی کرنا چاہے تین لینوں کا ہو چاہے چار لینوں کا program لازمی کرنا اس کا number ہوتا ہے 2019 میں آئے یہ question next ہے define while and loop also describe syntax flowchart and explain with example اب یہاں اس نے بقیدہ کہہ دیا کہ while and loop پہ note لکھیں اس کا syntax بھی لکھیں flowchart بھی بنائیں اور example کے ساتھ واضح کریں 2018 میں آئے یہ next explain if then else statement with program اب if then statement کو explain کریں آگے اس نے لکھ دیا with program نہ بھی لکھا ہو تو آپ نے program لازمی کر کے دکھا نا اس کے mark سے مرنا پورے 8 number نہیں ملیں گے 2016 میں آیا یہ next time what is loop explain its types loop اور اس کی types یعنی fornex loop اور while and loop کو آپ نے explain کرنا ہے اس میں زیادہ detail میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں loops آپ نے detail میں discuss کرنے تو زیادہ detail لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تھوڑی detail لکھنے کافی ہوگا آگے what is difference between go to and on go to statement go to and on go to statement difference short میں بھی ہم نے دیکھا تھا long میں بھی آیا ہوئے 2017 میں اور last long question ہے what is transfer of control describe conditional and unconditional transfer of control in basic transfer of control سے کیا مراد ہے conditional اور unconditional پر نوٹ لکھیں یہ 2016 میں بھی آیا اور اس کے بعد 2019 میں بھی آیا ہے یہ دو سال questions question جو ہے یہ 2 years آ چکا ہے یعنی 2016 میں بھی اور 19 میں بھی تو یہ کچھ questions تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہ questions important ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں انشاءاللہ chapter number 3 آپ کا اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو next chapter number 4 کی ویڈیو upload کروں گا اور اب میں کوشش کروں گا جلدی کر دیں exams قریبے تو آپ لوگوں نے تب تک اگلی ویڈیو upload ہونے تک آپ نے ان questions کو یاد کر لینا ہے تو جتنی میرے سے ہو رہی ہے میں آپ کی help کر رہا ہوں اس کو ساتھ سے تیار کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ